بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ پاک سب کو اپنی گھروں میں خوش اور آباد رکھے کافی ٹائم بعد میری ویڈیو ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے کچھ مصروفیت تھی اس کے وجہ سے میں ویڈیوز جو ہے نا بنا نہیں پائی اپلوڈ نہیں کر پائی تو یہاں پہ میں نے بنایا تھا کیش چکن کیش ہے اسے ہم پائے بناتے ہیں چکن پائے بناتے ہیں ایسی طریقے سے بناتے ہیں لیکن تھوڑی چیز کا بہتر ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لازیز بناتے ہیں کیجئے گا اس کو بنانے کے لیے ایک پہ میں ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے ڈال لیا تھا اوائل اور مشرووم کالی مرش کا پاورو ساتھ میں نے ڈال لیا تھا نمک بہت کم مسترڈ پیس ساتھ میں ڈال لیا تھا ایک منٹ کے لیے سوٹے میں نے ڈال دیا چکن چکن کو میں نے سیمپل سالٹ اور سویا سوس کے ساتھ میں نے ڈال دیا ووسٹر شائے سوس ٹو ٹیبل سپون ڈال دوں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے ساتھ میں ڈال دیا سراشا سوس ایک چمج بھر دیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اس سے ٹیبل سپون اگر دیا بھر دیا اس میں پھلا کریں ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون دھنڈا پانی شامل کرتے جائیں گے پانی ایک ساتھ شامل نہیں کرنا ہے ہماری دو بننے شروع ہوگی ہے پانی ڈالنا بند کر دیں گے دوپل چلا لیا میں نے اچھے سے دو منٹ کے اندر ہماری دو فارم ہوگی ہے اسے ایک سرفس میں نکال لیں گے اور اس کو ہاتھوں سے نیٹ کر لیں گے ایک دفعہ اس کے بعد میں اس کو کلنگ ریپ میں نے ریپ کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا دو پارٹیشن میں فریج میں ایک گھنٹے کے لیے میرے سکپ ہو گیا تھا اس کے ویڈیو اس لیے میں نے آپ کو بنا نہیں پائی اب اس کی جو فیلنگ کے لیے ہمیں جو ہم نے کسٹڈ بنا ہے کسٹڈ کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لیے ہیں چار انڈیں کیش کے جو سب سے مین انگلین ہے وہ انڈیں اور کریم ہی ہے یہاں پہ میں نے شامل کر دیا اگر آپ کو تھک لگتا ہے تو آپ تھوڑا سے دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں گرلک پاؤڈر اور ساتھ ہی میں مکس اپ تھوڑے سے لے لیے تھے وہ میں شامل کر دیا ہے اور بہت ہی تھوڑا سا میں نے نمک شامل کیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ساتھ میں کالی مرچ کا پاؤڈر میں نے شامل کر دیا اور اچھے سے مکس کر دیا ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے کلنگ ریپ میں اس کو ریپ کر کے رکھ دیا تھا اب اس کو میں ایک سرپس میں فلائٹ کر دوں گی اس کے ہم ایک بڑی سی جیسے روٹی بناتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے اچھے سے کسی بھی پائے پین کے اوپر ہم اس کو پھیلا دیں گے اچھے سے اور اس کو سیٹ کر لیں گے ہاتھوں کے مطابق سے آپ نے اچھے سے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور اس کی ایجز ہوں گی کسی بھی کٹر سے یا آپ کے نائف کے مطابق سے کٹ کر لینا ہے فوق کے مطابق اس کو پرک کر لیں گے اس کے پاس ہم جو ہماری فلنگ ہوگی ہم نے چکن سٹارٹنگ میں بنایا چکن مشروب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم نے کسٹرڈ بنایا تھا انڈے اور کریم کا مکشن اور سارا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پور کر دیں گے اس کو میں رکھتا ہوں اوون میں اوون میں تقریباً اس کو 25-30 منٹ لگتے ہیں بیک ہونے میں اور یہ اچھے سے بیک ہو جائے گی تقریباً لوگر روڈ پہ میں نے اس کو بیک کیا تھا یہ کوئی بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیز قسم کی رشبن کے تیار ہوتی ہیں اسے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو میری رسٹی بھی پسند آئی ہوگی آپ کو میری رسٹی بھی پسند آئی ہیں اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں بہت یاد رکھیں اپنا بحال کیا رکھیں گا اللہ حافظ محافظ 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 روڈ پر اگر يا محافظ برد روڈ پر اگر